بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو احساس تعلیم وزاہ پروگرام دو ہزار بائس کے رجسرشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کا تعلق غریب طبقے سے ہے مزدور طبقے سے ہے اب آپ کے بچے اگر سرکاری سکولوں کے اندر پڑتے ہیں تو آپ پندرہ سو روپے سے لے کر چار ہزار پہ تک کا وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں گر بیٹھے بالکل فری میں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ گر بیٹھے اس میں اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچے سکول کے اندر پڑتے ہیں تو بچے کا کتنا آپ کو وظیفہ ملے گا بچے کا کتنا وظیفہ ملے گا اس کی مکمل ڈیٹیل اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پر دوستو آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستانیز نیوز لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کے سامنے ویب سیٹ آجائے گے پاکستانیز نیوز ڈوٹ کم آپ نے اس ویب سیٹ کو اوپن کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستو آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی سکرین آجائے گی جیسے کہ آپ اپنی سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے ہی دوستو آپ کے سامنے اس طرح کے سکرین آئے گی یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا زرارہ احساس پروگرام آپ نے احساس پروگرام کو پرکلی کرنا ہے جیسے آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ احساس پروگرام کا رلیٹڈ جتنے بھی پروگرام ہے ان کی تفصیل آپ کے سامنے آجائے گی یہاں پہ آپ کو لکھا ہونا زرارہ احساس تعلیمی وزہ پروگرام ریجسٹریشن شروع ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پرکلی کرنا ہے ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے مزید اس کے لنک میں میں نیچر ڈسرپشن گندر دے دوں گا دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں پاکستان کے تقریبہ نے 160 ازلا میں جو ہے احساس تعلیمی وزہ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت کتنا آپ کے بچوں کو وزیفہ ملے گا پہلے اس کی ڈیٹیل آپ سننیں دوستو اگر آپ کا بچہ پریمری کلاس میں پڑھتا ہے تو اگر آپ کا بچہ ہے تو اس کو پندرہ سو روپے دیا جائے گا اگر آپ کی بچی ہے تو اس کو دو ہزار پہ کا وزیفہ دیا جائے گا اس کے بعد نمبر دو پہ دوستو اگر آپ کے بچے ایٹ کلاس میں پڑھتے ہیں تو پھر دوستو پچیس روپے آپ کے بچے کو وزیفہ دیا جائے گا اور آپ کی بچے کو تین ہزار پہ کا وزیفہ دیا جائے گا اس کے بعد دوستو اگر آپ کے بچے ہائر سیکنڈری کلاس میں پڑھتے ہیں یعنی گیارویں یا بارویں کلاس میں تو پینتیس روپے آپ کے بچی کو وظیفہ دیا جائے گا اور چار ہزار پے کا وظیفہ جو ہے آپ کی بچی کو دیا جائے گا اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ نوٹ کرنے ہیں یہاں پہ جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کے جو وظیفے ہیں ان کی تنداد بھی زیادہ ہے اور لڑکیوں کو وظیفہ بھی زیادہ دیا جاتا ہے اگر آپ کے بچی جو ہے پریمری کلاس سے اوپر کلاس میں ہے ایٹ کلاس میں یا فسٹیر میں سیکنڈیر میں یا گریجویشن کر رہی ہے تو پھر اس کو تین ہزار پے کا الگ سے گریجویشن وظیفہ بھی دیا جائے گا اس کو گریجویشن بونس بھی کہتے ہیں تو اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ کار ابھی اس بڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں پہر اس سے پہلے ایک چیز آپ نوٹ کر لیں یہ جو پیسے آپ کو حکومت پاکستان کے جانب سے دیا جائیں گے اس کی چار شرطیں ہیں آپ نے ان چار شرطوں کو پورا کرنا ہوگا نمبر ون پہ جی وہ گہرانے جو احساس پروگرام کے ذریعے احساس کفالت میں اہل ٹھہرائے گئے ہیں ان کے چار سے بائیس سال کی عمر کے بچے جو کچھی سے بارمی جماعت تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ تعلیمی وظائف کے لئے اہل ہیں نمبر ون پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ احساس پروگرام کے لئے اہل ہیں اور آپ کے بچہ جو ہے اس کی عمر چار سال سے لے کر بائیس سال کے درمیان میں ہے اور اگر آپ کا بچہ پرائمری سے بارمی کلاس یعنی سیکنڈ یر تک پڑتا ہے تو آپ یہ وظیفہ لے سکتے ہیں نمبر دو پہ یہ تعلیم وظائف پروگرام میں سرکاری سکولوں کالجوں کے ساتھ ساتھ اجوکیشن ڈپارٹ سے منظور شدہ پرائیویٹ سکولوں کالجوں کے بچے بھی شامل ہو سکتے ہیں نمبر تین بجے احساس علمی وظائف میں اہل طلبہ طلبات کے سماحی وظائف کی ادائی سکول یا کالج میں ان کی ستر فصد حاضری پر مشروط ہے نمبر چار پہ بھی پیسوں کی ادائی بچوں کی ماں کو انگوٹھے کے نشانات کے تحصیق پر مبنی احساس کے ڈجیٹل ادائی نظام کے ذریعے کی جائے گی ٹھیک ہے دوستو جو آپ کو پیسے ملیں گے وہ آپ کی والدہ جو ہے جو احساس کفالت پروگرام سے پیسے لیتی ہیں تو احساس کفالت پروگرام کے پیسوں کے ساتھ ہی یہ بھی پیسے آپ کو فرام کیے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ چار شرطیں اگر آپ پورا کرتے ہیں ان رکیمنٹ کے پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو حکومت پاکستان کے جانب سے یہ وظیفہ ملے گا اب آپ نے دوستو کرنا یہ ہے یہ لنک نیچر ڈسرپشن کے اندر آپ کو دے دیا ہے اپلیکیشن کا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ آپ نے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو لکھاونا زرارہ ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن تو یہاں پہ یہ اپلیکیشن ہے بی آئی ایس پی وسیلہ تعلیم ٹھیک ہے تو تقریباً ایک لاکھ پلس لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور آپ نے گھر بیٹھے اپلائی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ آپ کو ایک آسی قطر سے جو ہے ایک میسج رسیب ہوگا جس کی ڈیٹلیل بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں محترمہ اگر آپ کے جو والدہ ہے ان کا نام لکھا وہ نظر آ جائے گا آپ کی بچی یا بچہ کا اندراج احساس وسیلہ تعلیم میں کیا جا چکا ہے سیماہی وظیفہ دو ہزار روپے کہ اطلاع بزریہ میسج بعد میں دی جائے گی اپنے بچے کی سکول میں ستر فیصد سے زیادہ حاضری کو یقین نہیں بنائیں تاکہ مستقبل میں بھی وظیفہ کی دہگے جاری رکھی جا سکے نوٹ دستاویزات غلط ثابت ہونے کی صورت میں وظیفہ روک دیا جائے گا اور قانونی کاروائی بھی کی جائے گی ٹھیک ہے جب آپ اپلائی کر لیں گے تو آپ کو آخر میں یہ میسج دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے نا تو آپ گھر بیٹھے اپلائی کریں اس کے لئے کہیں جانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ فیزیکلی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی ایک پروسس ہے لیکن میں آپ کو اس پروسس کے طرف نہیں لے جانا چاہتا آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے تاکہ عام پاکستانی بھی گھر بیٹھے جو ہے اس میں اپلائی کر پائے اس کے لئے یہاں پہ ان کا فون نمبر موجود ہے آپ اس فون نمبر کو پھر بھی کال کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات آپ ان سے لے سکتے ہیں مزید میں آپ کو لنک نیچھ ڈسرپشن کے اندر دے رہا ہوں اس پوسٹ کا آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ چیزوں کو سمجھنے کے بعد اپلائی کریں ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے اچھے وڈیو دیکھنے کے لئے بینک سنیو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں